یہ رحمت کی نشانی ہے مجھے اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے وَمَا عُسَلْنَا قَلْلَّا رَحْمَتِ اللَّهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہ جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے فَلَا یہ میری رحمت کی آنسوں کے کترے میں رہے ہیں وَلَا قُلُ مِنَّا مَا يَنُغَابِهِ رَبْقُنَا دل تمہارے آنکھوں کے سامنے نہیں اَن قَدْمَةِ آنکھیں سے آسو ضرور گرتے ہیں وَلْقَلْبُ يَحْزَنُ مَنَا دل کو دیکھو اس میں ستمہ موجود ہے ستمہ موجود ہے جب آپ اندازہ لگائیے جس آدمی کو اللہ نے اس طرح کا پیارہ بیٹا دیا ہو اور اٹھارہ مہینے گیر میں خیر پا رہا ہو اور اس کی روانگی کا پروگرم بن گیا ہو کیا اس سے بھی صبر ہو سکتا ہے فرمایا اگر کردو یا حضرت دل ستمہ موجود ہے وَلَا كُولْ اِلَّا مَا يَلَّا مَا يَلَّا مِهِ رَبْ بُلَا مُو سے کُل بات نہیں کرو گا سواء اس قلبے کے جو میرے رب کو پیارا ہو اللہ کو خوش کرنے والی بات کرو گا وَإِلَّا مِهِ رَاكِ كَيَا إِلُوَاهِيمَ لَا مَحضورُ بیٹا ابراہیم مجھے چھوڑے جا رہا ہے تُو بھی اچھرے جا رہا ہے تیری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کون کہتا ہے قرآن کہتے ہیں سنو سُنَّا مَا تَوْفَ اَقْبَرَ موت آتی ہے اور اس کے بعد تُنہیں قبر کے سپن کرنا ہوتا ہے سُنَّا اِذَا شَعَا عَنْ شَعَا پھر اس نے مہا قبر ہی سے تُنہیں اٹھانا دی ہے یعنی گلت مخلوم جو لکی میں سما گئی اَلَمْ نَجَعْلِ الْعَرْقِفَاتَ اَحْلَامُ وَمْبَاتَ قرآنِ محید کے تیس میں پارے کی سنو نبا کرو اور اللہ نے کہا میں نے زمین میں آئی وہ تمہیں سنبھالے پھرتی ہے سنبھالے پھرتی ہے اَحْلَامُ وَمْبَاتَ اَحْلَامُ وَمْبَاتَ اِسِ زمین کے اوپر چکتے ہو اسی زمین کے اوپر کھانا بھی نہ ہوتا ہے اسی زمین کے اوپر تمہاری زندگی کے تمام بھارہ ملدی ہے اَحْلَامُ وَمْبَاتَ اَحْلَامُ وَمْبَاتَ کیا زمین تمہارے لیے کافی نہیں ہے کبھی زمین نے کہا ہو کہ یہاں تمہاری رہائش کا انتظام نہیں ہے اتنی بری وسیع زمین بنا دی کہ انسان جتنی تعلان میں ہو اسی پر رہتے ہیں اسی پر رہتے ہیں اَحْلَامُ وَمْبَاتَ اور مرنے کے بعد کبھریں بھی تمہاری زمین میں بنتی ہیں